ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے بیچ حال ہی میں تین میچوں کی ونڈے سریز کھیلی گئی تھی اس ونڈے سریز کو ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے تین شوننے کے انتر سے جیت لیا تھا اس سریز کے بعد آئی سی سی نے ونڈے رینکنگ کو اپ ڈیٹ کیا ہے جس میں کئی بڑے اولٹ فیرز سامنے آئے ہیں شائی ہوپ کو آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں بڑا فائدہ ہوا ہے تو وہیں بھارتی کپتان ویراد کولی کو بھی کافی فائدہ ہوا ہے آئی سی سی کی تازہ ونڈے رینکنگ میں سب سے بڑا فائدہ ویسٹ انڈیز کے اپنر بلے باز شائی ہوپ کو ہوا ہے جنہوں نے سری لنکا کے خلاف تین میچوں کی ونڈے سریز میں چھاسی کی اوسط سے دو سو اٹھاور رن بنائے تھے اس شاندار بردشن کے چلتے وہے پانچ ستان چڑھ کر تیروے سے آٹھوے پائیدان پر آگئے ہیں کوئنٹن ڈی کاؤ کے کستان فسل کر دسوے پائیدان پر آگئے ہیں حالانکہ آئی سی سی کے ٹاپ ٹین بلے بازو کی رینکنگ میں بھارتی کھلاریوں کا دب دبا قائم ہے کپتان ویراد کولی آٹھ سو ستر ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ نمبر ون پر بنے ہوئے ہیں تو وہیں آٹھ سو بیالیس ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ روحی شرمہ دوسرے پائیدان پر ہیں انہیں بھارتی بلے بازو میں ستر وے پائیدان پر شیخر دھون اور چوتیز وے پائیدان پر کیل راہل ہیں گین بازو کی رینکنگ میں سات سو بائیس ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ ٹرینٹ بولٹ نمبر ون پر ہیں وہی افغانستان کے مجیب الرحمان سات سو آٹھ ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے ستان پر ہیں اس لسٹ میں بھارتی گین بازو میں جسپریت بمرا سات سو انگوں کے ساتھ تیسرے ستان پر تو وہیں کلدی پیادب 21 وے اور یجویندر چہل 23 وے پائیدان پر موجود ہیں اگر بات کریں آر لاؤنڈر کی تو آر لاؤنڈر کھلاڑیوں کی رینکنگ میں شاکبول حسن 420 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ نمبر ون کی پوزیشن پر ہیں تو وہیں محمد نبی 294 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے پائیدان پر ہیں تیسرے ستان پر انگلینڈ کے کرس ووک سے 281 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں دوستو اسی طرح کی اور کرکیٹ نیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر نوٹفیکشن بیل میں آل سلیک کرنا نہ بھولیں